کپڑوں میں اچھے کپڑے اللہ نے دیا ہے نئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے لیکن ہماری بھو بیٹیوں کے اندر شرک خفی کا مرض ہے بیوٹی پالر میں راتیں گزارنا اتنے پانچ چھے بیوٹی پالر کی عورتوں نے توبہ کیا ہے جس میں سے دو یا تین خاتون نے جو وہاں کی ذلتیں لکھی تھی نا میں الحمدللہ بیان سنتی ہوں انہیں پورا لکھا بھی نہیں صرف یہ لکھا کہ بے غیرتی اور زلیل اور گھٹیا اور مرکتوں کا عالی مظاہرہ ہوتا ہے یہاں تک کہ لڑکے بھی کام کرنے والے اندر گز جاتے ہیں اور پورے ہاتھ اور بازوں پر مہندی آگے مہندی پیشے مہندی ہیا والی مہندی لگا رہی ہے سطر کھلا ہوا ہے اور ہس رہے ہیں بتمیزی کر رہے ہیں عورت کا تو پورا جسم سطر ہے اوپر اٹھا ہوا ہے مہندی لگا رہے ہیں ہس رہے ہیں ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہیں ان خواتین جو حرام کام کرتی ہیں بیوٹی پالر میں بال اور یہ سب کاٹنا اور بھویں کاٹنا ان کے حرام کے پیشوں کی چائے بھی پی رہی ہیں دھنڈا بھی پی رہی ہیں اور یہ میک اپ والی عورت جو ہے فجر کی نماز پڑے گی حالانکہ شوہر کے لیے میک اپ کرنا چاہیے لیکن شرع پردے کی پہلے شرط ہے ڈیزائن والی مہندی لگانی ہے لگاؤں لیکن شرع پردہ کرتی ہو تو آپ کا ہاتھ تو اور چمکے کا تو اس وقت کا کیا معاملہ ہوگا اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت کے لیے کتنا آسانی ہے دین کے اندر کے شعور کے لیے بہترین تیار رہو روزانہ تاکہ وہ چڑے لوگوں کے چکر میں نہ آئے تمہیں پتا چل گیا تم ٹو مت لگاؤ تجسوس مت کرو منع ہے ان کے موبائل کو مت چیڑو اس کے اندر گند بڑھا ہوا اگر ہے اور لڑکیوں کے کانٹیکس ہیں اب تیرے سامنے کرے گا تو اللہ سے مان سجدے میں رکھ سپنے سر کو اور خوب تیار ہو اچھا خوب اچھا خدمت کر خوب اچھا کھلا تاکہ شعور کو چڑے لو اور تیرے اندر فرق نظر آ جائے ایک گھر کی خاتون نیک اور اس چڑے لے بے حیام ہے جو کتانی کتنے مردوں سے دوستیاں لگا کر بیٹھ کے مال لوٹ رہی ہے ہماری بھو بیٹیاں سمجھتی ہیں نہیں لڑائی جھگڑا کر کے اور نقصان کرا دیتی ہیں جوان بیٹیاں جو ہیں وہ کواری بیٹیاں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میک اپ کی جینس پینڈ شرٹ پین کر گندے سے گندہ چست اور باریک لباس ننگی عورتیں اٹھائیں گی عدیس پاک ہے وہ گھوم رہی ہیں مل رہی ہیں ہاتھ ملا رہی ہیں گیارہ بجے رات کو روڈوں پر سائیکل چلا رہی ہیں اما اب با فلموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو کیا پر وہ ہماری بیٹی کس فلیٹ میں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے لڑکوں کے ساتھ کھڑی بھی باتیں کر رہی ہیں کیونکہ جو انپوٹ ہوا ٹیلی ویزن نیٹ کیبل بیہی آئی اریانی فاہش اب وہ آؤٹپوٹ ہو رہا ہے اب ایسا زہر پھیلا دیا کہ بیٹی کے یہ باتیں برے ہی نہیں لگ رہی ہیں ناچ گانا برائی نہیں لگ رہا ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں کسی میں دم ہے تو بتا دے مجھے ذرا وہی تو میری ماں میری بہن بہو بیٹی بہو وہی تو کر رہے ہیں فرق کیا ہے اس کی موویاں بنا کر دوسروں کو اللہ نے عید اس لئے دیئے اللہ نے روٹے ہوئے رب کو منانے کے لئے عید دیئے اللہ سے عیدی لینے کے لئے حضرت فرماتے ہیں عید دیئے حضرت کا عید کا بیان ایک سال پہلے تھا خیال پہ بلکل اتر ہی گیا چھپی نہیں سکا ایسا عجیب و غریب عید کے دن بیان ہوا ہے میں نے رکھا ہوا ہے سامنے انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ معاف فرما کر یہ بیان کروا دیں عجیب و غریب اور بیٹیاں مہنگا لباس ریا شرک خفی شور کے پاس پہنیں گی نہیں ستائیسویں شب کو بیسویں شب کو عید کے دن جب ریا نہیں ہے تو شور کے سامنے کیوں نہیں پہنتی ہو جب شور کے لئے لیا ہے تو ساری رات جاگنا مہندیاں اور پتہ نہیں رگڑے پتہ نہیں سب سے حضرت فرما دے تھے دیکھو قرآن پاک میں اللہ کی آئرشاد فرما رہے ہیں کہ مفہوم کے بہترین سانچے میں تجھے ڈالا ہے اے میری ماں بہن بہو بیٹیو اللہ کی بیوی شکل پسند نہیں ہے ایسی بے رہائی والا میک اپ اور نامہرم گرمیں مرد بھوم رہے ہیں تجھے کیا حق بنتا ہے میک اپ کرنے کا میک اپ تو ان کا حق ہے جو شادی شدائیں شرع پردہ کرتی ہے تو تو دکھانے والی ہو گئی نبی کی بدوہ لینے والی ہو گئی عید کی رات کس لی ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا ہی نہیں تو فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں کپڑے نیا میں پھر بتا رہا ہوں منع نہیں ہیں مرد عورتوں جیسا لباس پہن رہے ہیں عورتیں مردوں جیسا لباس پہن رہی ہیں اب آگے خاص بات دیکھنا جس پر گھر پہ جھگڑے ہو رہے ہیں سفید لباس اس پر نہیں جھگڑے ہو رہے سفید لباس تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ آر صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم محبوب تھا لیکن جس آدمی کے پاس سفید لباس کی طاقت نہ ہو یا نئے کپڑی کی طاقت نہ ہو تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو زیتن کرنا اور خوشبو لگانا تو یہ رات ایسا نہیں دوسری داتوں کی طرح چلی نہ جائے اس کے بعد فرمایا کہ ایک فتنہ مفتی صاحب فرما رہا ہے ایک فتنہ عید کی تیاری کا ہے جو عید الفتر میں زیادہ اور بکر عید کے موقع پر کچھ کم بڑپا ہوتا ہے اور پھر لباس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو فرض سمجھتے ہیں بے شمار فضول خرچیوں اور اسراف کے سیلاف کو عیدین کے لوازم میں سمجھ لیا گیا ہے اس کا دین اور شریف سے کوئی تعلق نہیں آج یہ بات فرض اور واضح سمجھ لی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے پھر بھی نئے جوڑے نئے توڑے اور گھر کے ہر فرض کے لیے جھوتے توپی گھر کی آرائے سو زیبائش کے لیے نتنے سامان اور کراکری تو میں کہہ رہا ہوں جو اس معاملے میں زیادہ سمجھی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور عید بکر عید کی تیاری ایک مستقل مسئیبت بن چکی ان بچاروں کے لیے حالانکہ اللہ کی محبت داصل کرے گا تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیوی اداس بچیاں اداس کیا بات ہے خیریت کسرطاج ایک دن کے بعد عید ہے فلوس والے سب کی عید کی تیاری ہو گئی ہے بچیاں غمگین ہیں تو میں بھی غمگین ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس نہیں ہے کسرطاج اب ایڈوانس نہیں لے سکتے سیلیری ایڈوانس ہاں یہ تو ٹھیک ہے جیسے بڑے ویسے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں گئے فضیر خزانے سے کہا کہ مجھے آپ ایڈوانس سیلیری دے دیں گے مجھے ایڈوانس سیلیری دے دیں تحاضر لیکن آپ اس ادھار کو چکانے کے لیے یقین لکھتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں گے ہمیں نہیں کہ آپ حکم کریں گا مجھے نہیں چاہیے گھر میں آگر بچوں کو بتایا کہ اچھا اچھا اببا ایک بار موں پہ پٹی بنزیوی تھی بیٹیوں کے پوچھا عزت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے شریعت یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ آپ کھانے کو کچھ تھا نہیں آج رشوت اور ملاور جو عزت نے لکھا ہے سود اور لاتریہ پرائز بانڈ پتہ نہیں کیا کیا پرائز بانڈ کی پرشیاں حرام تو کہا کہ کھانے کو کچھ تھا نہیں بچے انہیں پیاز کا ہے آپ کو پیاز کی بھو سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے پٹیاں باندھی دیئی ہیں اور آج ان چیزوں کو ہم نے دعوتوں کو فرض سمجھ لی لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے دعوت سب کو کرائی آپ نے کیوں دعوت نہیں کی عید کی وہ سب اس کتاب میں اگر خریدنا چاہیں تو بازار سے خرید سکتے ہیں یہ اس کے بعد وہی لکھا ہے معانکہ کے بارے میں اور عدیث شریف ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے ملادات پکڑتا ہے پھر اس کو سلام کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مسافہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سرف کے پتے موسم خضانے خوش ہو کے جھڑ جاتے ہیں آج ہم دیکھتے ہی نہیں کہ ہمیں سلامیں پہل کرنی پڑے گی ہم کیوں کریں ہم تو بیان کرتے ہیں اللہ معاف کرمائے لیکن یہ مسجد میں جو پانچوں وقت ساتھ آ رہے ہیں اور مسجد میں مسافہ کر رہے ہیں یہ بھی منائے ابھی تو ساتھ میں سے مسافہ کسی جو رات دن ہیں ابھی جیسے مسافہ ہم کریں گے تو عزت فرماتے تھے کہ یہ اعلان بیٹھنا چاہیے کبھی کبھی کہ یہ بیان کا مشاہ نہیں ہے میں کوئی سنت سمجھو ہے ہفتے کے بعد ہماری ملاقات دیئے اب میرے دونس میں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے آپ ملا رہے ہیں رات کو بیان ایسا نہیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن مثال لے رہا ہوں بیان پر خاص چلے ہیں شادہ مسجد آپ ملا رہے ہیں دوسروں کو موقع تو اعلان بھی مت کروں کبھی عزت اعلان بھی فرماتے تھے زیادہ مجھنے میں کہ دکا نہ ہو عزت شاہر علیہ السلام اعلان کبھی فرماتے تھے کہ لائن میں کھڑے رہے ہیں میں خود آتا رہوں گا اور جہاں لائن دڑ بڑ بھی فرمایا چلو یہاں سے تم لوگوں نے فرض سمجھ لیا اس کو عزیت دکا ہو رہا ہے مسلمان کو سنتی نہیں اب یہ دو مسجدوں میں جو بیان ہوا بوڑے کو دکا لے رہا ہے اعلان بھی کر رہا ہے بار بار سمجھ ہی نہیں تو اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے اور عید کا بتا دیا کہ مانکہ نہیں ہے